اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں سمیر رمضان اور آج میں آیا ہوں مسجد الحرام یہ دیکھیں اب بھی کافی رش ہے اور اس طرف ہے یہاں پر کلوکت آور یہ والے جو ایریا ہے یہ ہے صفحہ مروہ والی سیٹ اور یہی سے جو ہے نا یہ دیکھیں لوگ نکل کے اور ابھی اس طرف جا رہے ہیں کچھ ادھر واپس جا رہے ہیں اور کچھ لوگ اس طرف جا رہے ہیں یہ والی جو پوری لین ہے یہ صفحہ مروہ کی ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے بھی جو اینا لوگ نکل کے آ رہے ہیں باہر اگر یہاں پر جانیوں سے اندر دیکھیں تو لوگ جو ہے صفحہ مروہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو سکرین چل رہی ہے یہ لائیو چل رہی ہے جی حرم سے اب بھی بہت سے آج ہی ہے یہاں پر سر سے پہلے وضو کر لیں اوہ 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 رشت ایک لیں بھائی توانا سے جاں پھر لیں گے چلیں گے الحمدللہ وضو کر لیں گے ہمیں اور ابھی جا رہے ہیں اوپر آسان بھی ہونے والی ہے جماز پڑھ کے پیٹا دیکھیں ماشاءاللہ تبارکاللہ تھنڈی تھنڈی ہوا دے رہے ہیں موقع مل گئے اندر جانے کا ٹونڈر چلتے ہیں گیڑ نمبر ہے جی ایٹی نائن یہاں سے داخل ہوتے ہیں یہی پر ہی کہیں بیٹھے جاتے ہیں اور یہی سے پھر باہر نکل چلیں گے زمزم لے کے جا رہے ہیں بیٹھے تو ہم ویسے بھی تھے اور یہاں پر چل کے نا تھوڑا زمزم پیتے ہیں ساتھ بھی لے کے جا سکتے ہیں یہ بھئی اس طرف دیکھیں یہ قرآن کے علماری رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں بیٹھا ہوں اور یہ جو جالیاں ہیں یہاں سے آتی ہے یہ اسی کی ہوا ٹھنڈی ہوا ٹھیک ہے یہ پیلا رہے ہیں یہاں آئی فون کا ریزلٹ اچھا ہے چلیں جی الحمدللہ جماعت خدم ہو گئی ہے اب ہم چلتے ہیں باہر ایٹی نائن گیوڑ سے باہر جاتے ہیں چلیں اب ہم چلتے ہیں کلاؤک ٹاور کے اندر یہ ہے جی نقشہ پورا مسجد الحرام یہ کیا لکھا ہوا ہے مجھے بتانا کہیں قرآن باٹے جا رہے ہیں نہیں بیچے جا رہے ہیں چلیں جی یہ دیکھیں یہ ہے کلاؤک ٹاور اندر سے نیچے ساری مارکٹیں ہیں دس بھی وغیرہ سب ملے گا یہاں بھئی دیکھو بھئی یہ بھی گھومتا ہے یہاں سے اوپر جا رہے ہیں اور وہاں سے نیچے آ رہے ہیں اور وہاں سے نیچے آ رہے ہیں اندر چھوٹے چھوٹے سٹول لگے ہوئے ہیں اس طرف دیکھیں یہ جانیماز کا سٹول لگا ہے تصویح اس طرف یہ جانیماز ہے یہ دیکھیں یہ انگوٹی ہو گئرہ یہ تصویح ہے اس طرف دیکھیں تو ہاں پر پرفیوم ہے سب کشور دیکھ گئے ہیں کہ چیک کریں بہت پیار پیارے پرفیوم لگیا ہے موسیقی اب راہیم خلیل روڑ اب راہیم خلیل روڑ اب یہ چلتے ہم ابرہیم خلیل روڑ کی طرف وہاں پر بھی چل کرکے کش آپ کو دیکھا یہ راستہ سیدھا ہمیں ابرہیم خلیل روڑ کی طرف لے جائے گا اس طرح بھی جو ہے نا لگائے ہو گئے ہیں یہ فوارے ہو جائے رہا اس طرف نہیں ہے اور صرف اس طرف یہ وہاں سے لے کے وہاں تک یہ پوری لائنج پہ لگئے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ تو میں پہلی دفعہ اوپر چھت کے اوپر چھترین دیکھ رہا ہوں پہلے جب میں آیا تھا یہاں اوپر چھترین نہیں چھترین نہیں لگئے ہوئی یہاں سے سیدھا جاتے جاتے آپ کو اس طرف نظر آئے گا یہ نیچے برانچ ہے اس کی اسی رستے پہ آپ کو یہ سب نظر آئے گا دس دس ریال والا سمان پانچ پانچ ریال یہ دیکھیں پانچ ریال میں یہ سب کچھ ایک بیس پانچ ریال میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہی گھڑی ہیں یہ ہر جگہ پہ پھیلی ہوئی ہیں یہ دس ریال میں کپڑے یہ بچوں کے کھلونے دو دو ریال والے اس طرف لیڈیز کے دوپے پانچ ریال دس ریال اس طرف دیکھیں بچوں کے جانے مازے یہ دیکھیں سب بچوں کے جانے مازے ہیں یہ ٹوپی ہیں پانچ پانچ ریال کی یہ بھی دیکھ لیں اسی وجہ سے جو ہے نا یہاں پر زیادہ رشت لگا ہے ایک پولیس والا آ جائے نا انہوں نے یہاں پر نظر بھی نہیں آنا بھئی بہت رشت ہے بہت اب بھی بہت سے حاجی یہاں پر ہیں اس رستے پر ہم آئیں تو رائٹ سیٹ بھی یہ سب جو شوپنگ کی دکانیں نظر آئیں گی سب وہی چیزیں ہیں تسبیح اور جہاں نمازیں رومال ہر چیز یہاں سے ملے گی گولڈ سب چیز ہے یہاں پر بھئی اس طرف خجور وغیرہ اجوہ کیسے ہے پینتالیس ریال بھی اجوہ یہ پینسٹھ ریال ہے ٹھیک ہے یہ پینتالیس ریال ہے یہ بھی پینسٹھ ریال ہے اجوہ ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ والے یہ پانچ ریال یہ دس ریال ہے اس طرح آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں تلوالی خجور ہے اجوہ دس ریال میں دس بھائی لوگ کام پہ لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تبارت اللہ ایک ہی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہر دکان پانچ ریال کے بھی پانچ ریال یہ بھی پانچ ریال وہ کیلے بھی پانچ ریال آگے چل کے آپ کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں دکھاتے ہیں اس روڈ پر پہلے یہاں پر گاڑییں چلتی ہیں یہاں پر جو ہے یہ سب گاڑییں چلتی ہیں اس طرح بھی لیکن اب انہوں نے یہاں پر گاڑیوں کا دعاقہ منع کیا ہوا ہے کیونکہ بیدل ہی بہت زیادہ رش ہے اس وجہ سے یہاں پر گاڑی انٹر بھی نہیں ہونے دے گئے وائٹ وائٹ بوٹی نظر آ رہی گی میں نہیں کھوں گا یہ ابھی چل کے یہ بروسٹ الفیروس دیکھتے ہیں بھئی یہی چیزیں ملیں کہ آپ کو یہاں پر ٹھیک ہے چلتے چلتے ہم آگئے یہاں پر یہ دیکھیں مسئلہ کبری کے نیچے اور امید کردہ ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگیے لگیے بار ویڈیو اچھی لگیے تو پلیس لائک اور سبسکر روک کر لیں نیچ ویڈیو تک نیجازہ دیجئے اللہ حافظ